نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نامی اسم گرامی جو توصیفی نام ہے یا وصفی نام ہے امی بھی ہے اس کی وضاحت دیکھیں امی اگر عام طور پر اس کا لغوی بارہ دیکھا جائے تو ان پرح کو کہتے ہیں کہ جو پرح لکھا نہ ہو اس کو امی کہا جاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب لفظ امی استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا بغیر کسی استاد کے پرحا ہوا یعنی جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو ایک تو ان پرح وہ ہوتا ہے جس نے کسی سے نہیں پڑھا اور علم بھی نہیں ہے اور ایک امی وہ ہوتا ہے جس نے کسی سے نہیں پڑھا لیکن اس کے پاس علم ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والے امی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ آپ کی نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل قائم فرمانی تھی اور آپ کی ذات اقدس کو اور پھر خود قرآن عظیم کو کئی اعتراضات سے بچانا تھا تو لہٰذا چالیس سالہ ابتدائی زندگی میں ایسا کبھی نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی کتاب نظر آئی ہو یا آپ کسی استاد کے پاس بیٹھے ہو یا آپ نے اہل کتاب سے مراسم رکھے ہو کہ بعد میں یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ فلا استاد کی یہ تعلیم عام کر رہے ہیں فلا کتاب پڑھی تھی اس کی تعلیم دے رہے ہیں یا اہل کتاب نے ان کو فیڈنگ کی ہے وہ بیان کر رہے ہیں چالیس سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں پڑا اور اس کے بعد پھر آپ نے شرع احکام بیان فرمائے کہ قرآن کا تسلسل سے نزول ہوا تو اس کا فصیح و بلیخ کلام ان عربوں کے سامنے پیش کیا کہ جو فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے لیکن وہ اس معجز کلام کے سامنے ایسے گونگے ہو گئے کہ وہ کچھ نہ لکھ سکے اور یہ اس بات کی قوی دلیل تھی کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی کلام ہوتا تو پھر یہ تو چالیس سال سے سرکار کلام کر رہے تھے تو وہ اتنے متعجب چالیس سال تک کیوں نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نیا کلام تھا جو اللہ تعالیٰ کا تھا زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال ہو رہی تھی تو خلاص کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب لفظ امی استعمال کریں گے تو ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ یہ جو بعض جہلہ قسم کے جو دانشور بنے پھرتے ہیں اور جاہل ہوتے ہیں انپڑھ ہیں انپڑھ کو امی کہتے ہیں ارے بھائی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مفہوم یہ ہے کہ وہ شخصیت جو بغیر کسی سے پڑھے ہوئے علم رکھتی ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست علم گویا کے سکھایا ہے استاد اگر آپ کہہ لے اللہ تبارک و تعالی استاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک طرح سے شاگرد ہیں کہ براہ راست اللہ تعالی کے طرف سے پورا قرآن آپ کے سینے پر نازل کیا گیا اور کی وضاحت بھی اللہ تعالی کے طرف سے عطا کی گئی تو ایسا امی جس کے علم کا کوئی ثانی نہ ہو بتائیے اس کو صرف انپڑھ اس طرح جہالت کے ساتھ کہنا مناسب ہوگا اس پر توجہ رکھنے چاہئے